گھر بنتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مدد سے اور ہمارا گھر اور بھی خوبصورت بنتا ہے اس گھر میں رہنے والے لوگوں کی مدد سے تو کئی دفعہ ہم اپنے گھر کو خوبصورت اور اورگنائز رکھنے کے لیے مہنگے سے مہنگے اورگنائزر خرید کر لاتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ گھر کو خوبصورت بنانے اور گھر کی چیزوں کو اورگنائز رکھنے کے لیے ہم روپیہ پیسہ ہی خرچ کریں سم ٹائم ہم گھر میں موجود بیکار چیزوں کی مدد سے ہی اپنی گھر کی سبھی چیزوں کو خوبصورتی کے ساتھ اورگنائز بھی کر سکتے ہیں اور گھر کو خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں تو آج کی وڈیو بھی کچھ اس حوالے سے ہی ہے تو وڈیو کو لازمی اند تک دیکھے گا آج کی وڈیو میں آپ کے ساتھ زبردست سے ڈیلی لائف کے ہیکس اور کچھ ٹپس اس کے علاوہ ڈی آئی وائی شیئر کروں گی وڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی ٹپس سے فائدہ اٹھا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہماری گھروں میں شامل ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کی فرس ٹپس ہے سم ٹائم ہمیں بریس لیٹ پہننے کے لیے کسی نہ کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی ہم اس طرح سے اس کا لاک بند کرنے لگتے ہیں تو اس کی دوسری سائیڈ ہاتھ سے پسل کر نیچے گر جاتی ہے اور ہم کافی ٹائم اسی چیز میں ویسٹ کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں کسی نہ کسی کو بلانا پڑتا ہے یا پھر ہزبن کی ہیلپ لینی پڑتی ہے اگر جن کے ہزبن ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے بریس لیٹ کو پہننا تو آپ نے سمپلی کیا کنیک چھوٹی سی ٹیپ کا پیس آپ نے لے لینا ہے اور ایک سائیڈ پر آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد دوسری سائیڈ سے پکڑ کر آپ ہک کو بند کر لیں اتنی آسانی کے ساتھ ویدن نو ٹائم آپ کا بریس لیٹ جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور آپ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو آئی ہوپس ہو کہ یہ چھوٹی سی ٹیپ ہے لیکن آپ کی ضرورت کام آئے گی چلتے ہیں جی آج کی نیکس ٹیپ کی طرف جب بھی ہم منتلی گروسٹی کرتے ہیں تو ساتھ اس طریقے سے نا ڈسپوزبل گلاسز بھی مگواتے ہیں کہ جہاں پر کہیں ہمیں ضرورت ہوگی ہم ان کو استعمال کر لیں گے آن ٹائم ہمیں لے کر آنے نہیں پڑیں گے تو آج میں ان گلاسز کا ایک بہت زبردست استعمال آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی تھوڑا تھوڑا پانی دونوں گلاسز میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے وائٹ وینیگر یعنی کہ سفید سرکہ جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں یہ بھی ون ون ٹیبل سپون آپ نے دونوں گلاسز میں ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ اس میں جائے گا میٹھا سوڈا بیکنگ سوڈا جس کو ہم بولتے ہیں وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے ہاف آف ٹیبل سپون دونوں گلاسز میں اور اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اکثر کیا ہوتا ہے ہم ہم پر برشز کو جرمز فری کرنے کے لیے اس طریقے سے کلین کرتے ہیں ہفتے بعد بھی سم ٹائم یا پھر پندرہ دن بعد لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان سب ہی برشز کو جتنے بھی گھر کے میمبرز ہیں ان کو اٹھا کر ایک ہی برطن میں ڈپ کر دیتے ہیں جو بھی ہم اس میں سلیوشن ایڈ کریں تو آپ نے ہرگز ایسا نہیں کرنا آپ نے ان سب ہی برشز کو الگ الگ سے جو ہے نا وہ واش کرنا ہے جرمز فری کرنا ہے اس سے کیا ہے کہ دیکھیں ایک بندے کے اگر دو برشز ہیں تو وہ آپ ایک گلاس میں ڈپ کر دیں اور دوسرا والا آپ نے دوسرے میں ڈالنا اس سے کیا ہوگا کہ ایک برشز کے جرمز جو ہے وہ دوسرے کو ہرگز نہیں لگیں گے اور اس طریقے سے آپ اپنے برشز کو اچھے طریقے سے کلین کر لیں گے اب باقی جو گھر کے میمبرز ہیں ان کے برشز بھی اگر کلین کرنے ہیں تو اسی طریقے سے دوبارہ سے آپ پانی کو گرائیں اور نیا سلیوشن تیار کریں اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنے برشز کو واش کر لیں تو اس طرح سے آپ اچھے طریقے سے اپنے برشز کو کلین بھی کر سکیں گے اور جمس پری بھی کر سکیں گے اس کے بعد جی نکالنے کے بعد صاف پانی کے ساتھ برشز کو واش کر لیں اور آپ کے برشز بلکل صاف ستھرے ہو جائیں گے اب ہم چلتے ہیں جی اپنی ٹپ نمبر 3 کی طرف اکثر ہم گھر میں جب فوڈ وغیرہ آرڈر کرتے وہ اس طریقے سے ڈسپوزیبل باکسز میں آتے ہیں کچھ لوگ تو اس کو ویس کرتے ہیں اور کچھ میری طرح ان کو ضرور ری ایوز کرتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ اسی باکس کا ایک اور زبردست یوز کروں گی میں نے بہت سی ان پر وڈیو بنائی ہے آپ لوگ لازمی چیک کریے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے کوئی بھی نکیلی چیز آپ نے لے کر اس کو اچھے طریقے سے گرم کر لینا اور اس کی مدد سے آپ نے اس کو لیند فائز آپ نے اس میں ہول کر لینا ایک سمپل ہول نہیں کرنا ہے بلکہ جس طریقے سے میں کر رہی ہوں اسی طریقے سے آپ کو جتنے بھی یہاں پر نشان چاہیے آپ نے لگا لے اب آگے چل کے آپ لوگ دیکھیں کہ میں اس کو کس پرپس کے لیے استعمال کر رہی ہوں تو پھر اس حساب سے آپ نے ہول بھی اس حساب سے بنانے ہیں اور ان کی جو کتنے زیادہ آپ کو چاہیے وہ بھی آپ نے اپنے حساب سے یہاں پر بنا لے ہیں مجھے چار پانچ یہاں پر ہول چاہیے تھے تو میں نے یہاں پر اس حساب سے بنا لی ہیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ برشیز ہم لوگ واش روم میں رکھتے ہیں تو ان کے سم ٹائمز تو ان کے اوپر کیپ لگا ہوتا ہے اور سم ٹائم نہیں لگا ہوتا تو کئی دفعہ برشیز کے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جتنے بھی برشیز ہیں ان کی شیپ جو ہے وہ الگ الگ سے ہے تو اگر تو اس طریقے سے کیپ لگے ہوئے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے بھی کیپ وغیرہ گم ہو جاتے تھوڑا استعمال کرنے کے بعد تو آپ اس طریقے سے اس ارگنائزر کو بنائیں اور جتنے بھی آپ کے برشیز وغیرہ وہ سارے کے سارے آپ نے اس کے اندر اس طریقے سے ہینک کر دینے ہیں اب ہول میں اسی لئے کہہ رہی تھی کہ آپ نے اپنے حساب سے بنانے ہیں کہ برشیز کی جو بھی شیپ ہے آپ نے اس حساب سے یہاں پر ہول کر لینے ہیں ٹوتھ پیس بھی اسی طریقے سے اندر آپ رکھیں اور یہ دیکھیں ہمارا بلکل زیرو کوس میں ایک بہت ہی فنٹاسٹک قسم کا اورگنائزر بن کے ریڈی ہو گیا اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بھی لگ رہا ہے اب ہم اس کے بیک سائٹ پر یہاں پر ڈبل ٹیپ لگا لیں گے میں دو جگہ پر لگاؤں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے فکس ہو جائے کیونکہ ہم نے ڈیلی برشیز کو یوز کرنا ہے اس کو کھول ہے استعمال کرنا ہے تو یہ بلکل اچھے طریقے پراپر طریقے سے فکس ہو جائے ہمیں بار بار اس کو فکس کرنا نہ پڑے تو یہاں پر دیکھیں اس کو آپ نے اوپر سے ریموف کر دینا اس کے بعد جہاں پر بھی آپ برش وغیرہ کرتے ہیں اس جگہ پر آپ واش روم میں یا جہاں پر بھی آپ اس کو سیٹ کرنا چاہیں اس طریقے سے آپ نے لگا دینا اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے لگا ہوا بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ ہم نے زیرو کوس میں ایک زبردستہ آرگنائزر جو ہے نا وہ ریڈی کر لیا تو آپ بھی اس آئیڈیا کو لاس میں ٹرائے کر لیے گا اب ہم چلتے ہیں جہاں ٹپ نمبر فور کی طرف اکثر لوگ تو کچھن میں جو ہے نا وہ رول کا استعمال کرتے ہیں ٹشو کا اور کچھ لوگ جو ہے اس طریقے سے پارٹی پیک کا بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ ٹشو کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر ہم ڈبے وغیرہ لے کر آئے نا تو وہ مہنگے پٹتے ہیں تو زیادہ استعمال کے لیے کچھ لوگ رول لے آتے ہیں اور کچھ اس طریقے سے پارٹی پیک لے کر آتے ہیں تو اگر تو آپ بھی پارٹی پیک استعمال کرتے ہیں تو آپ نے ایک سائٹ سے کھول کر اس کو بلکل استعمال نہیں کرنا اس سے ہم ایک آٹھ ٹشو نکالنے لگتے ہیں تو زیادہ سارے نکل آتے ہیں اور اگر بچوں کے ہاتھ بھی لگ جائے تو وہ بھی پورے کا پورا جو پیک ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں جب بھی آپ لے کر آئے اسی طریقے سے آپ نے بند ہی اس کو رہنے دینا ہے اور اس طریقے سے وائپس کی لڈ جو ہے وہ لازمی ہر گھر میں آتی ہے اگر تو بچے ہیں پھر تو بہت زیادہ ہوں گی آپ کے گھر میں اگر نہیں بھی ہے تو کچھ لوگ کلیننگ کے لیے بھی اس کو لے کر آتے ہیں وائپس کو تو آپ نے اس لڈ کو اوپر سے ہٹا دینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر والے حصے پر ارجسٹ کرنے کے بعد اندر سے جتنا بھی پورشن اس کا لڈ کے اندر کا ہے اس کو آپ نے کٹ کر کے کینچی کی مدد سے جو ہے نا نکال لینا ہے تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا تو میں نے اس کو اوپر سے ہٹا دیا نشان لگا کر اور اب میں کینچی کی مدد سے بلکل اس کے سائز کے اکورڈنگ یہاں پر میں نے اس ٹیپر کے اندر ہول کر لیا ہے اب میں اس کو جو ہے نا گلوگن کی مدد سے اس کے اوپر فکس کر دوں گی جسٹ ایک ہی دفعہ آپ کو یہ لڈ لینی پڑے گی جب بھی آپ نیکس ٹائم یہ پارٹی پیک لے کر آئیں اس کے اوپر سے آپ نے ہٹانا ہے اور ذرا سی گلوگن اس کی مدد لگا کر آپ نے اور اس کے اوپر آپ نے دوبارہ سے اس کو فکس کر دینا ہے تو اس طرح سے بلکل ایک ایک ٹیشو آپ ایزی لی جس طریقے سے باکس کے اندر سے نکال دینا اسی طریقے سے یہ نکلے گا اور اب ویسٹ بھی نہیں ہوں گے اور اگر بچے وغیرہ بھی اس کو نیچے گرا دیتے ہیں تو اس کا میس جو ہے وہ کریئٹ نہیں کریں گے تو آئی ہوپس ہو کہ یہ چھوٹی سی ٹیپ ہے لیکن آپ کے ضرور کام آئے گی آپ اس کو لازمی ٹائے کریے گا مجھے تو اس سے بہت فائدہ ہوا اس طریقے سے آپ ایزی لی ایک ووکس کا کام اس سے لے سکتے ہیں تو اس ٹیپ کو لازمی ٹائے کریے گا ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ فرس تائم آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آئی ہر ویڈیو کو نوٹفیشن آپ کو ایزی لی مل سکے اب ہم چلتے ہیں اپنی ٹیپ نمبر فائیو کی طرف اکثر ہم کیچن میں کوئی بھی بیکنگ وغیرہ کا کام کر رہے ہوں یا پھر مہندی وغیرہ لگانے کے لیے اسپیشلی اس طریقے سے ہم لوگ یہ گلوز کا استعمال کرتے ہیں جن کو ہم ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد بیسٹ کر دیتے ہیں لیکن ہوتا کیا کہ جب ہم ان کو پہن لیتے ہیں تو یہ بازو والی سائٹ سے بہت لوس ہوتے ہیں سم ٹائم تو کچھ ہم ایسے لے کر آتے ہیں کہ جو فکس ہوتے ہیں اس کے لیے تو یہ پرابلم نہیں آتی تو جب بھی ہم کوئی مکسنگ کا کام کرنے لگتے ہیں یا پھر مہندی وغیرہ لگانے لگتے ہیں تو یہ ہتھیلی پر آ جاتا ہے کٹھا ہو کر تو آپ نے سمپلی ربر بینڈ لینا اور اس طریقے سے کلائی کے اوپر اس کو فکس کر دینا ہے تو اس طرح ایزی لے آپ کام کریں جو بھی مہندی وغیرہ لگا رہے ہیں یا پھر کوکنگ میں کہیں بھی آپ کو یہ گلوز پہنے کی ضرورت ہے تو یہ بالکل بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا اگر آپ کے پاس ربر بینڈ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی اگر پونی وغیرہ کا استعمال کریں وہ لوس ہو تو پھر آپ نے اس طریقے سے ایک دفعہ فنگر کے اوپر سے بھی اس کو گزار لینا ہے تو یہ دونوں پرابلم آپ کے سالو ہو جائیں گے اور آپ کسی بھی چیز کی مدد سے اپنے گلوز کو فکس کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی آج کے نیکس ٹیپ کی طرف موبائل کے باکسز وغیرہ تو ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہر بندے کا سیپرٹ موبائل ہے آج کل تو باکسز بہت زیادہ ہوتے ہیں موبائل باکس کا پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ ایک دو آئیڈیا شیئر کی ہے لیکن آج کا آئیڈیا بھی آپ کو ضرور اچھا لگے گا سم ٹائم ایسے باکسز ہوتے ہیں جو بالکل ایک منی دراز کی طرح ہی لگ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کھول کر اس کے جو اندر کی فولڈنگ ہے نا جسٹ آپ نے کینچی کے مدد سے اس کو کٹ کر دینا ہے اور کچھ بھی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے نہ اس کو آپ نے ڈکور کرنا ہے نہ آپ نے کسی چیز کے مدد سے اس کو کور کرنا ہے یہ ایک آرڈی ہی بنا بنایا آرگنائزر ہے اچھا یہاں پر اس کے ایک ہک لگی ہوئی تھی تو یہ میرے پاس ایک ہک کا کام میں اس طریقے سے بھی لے سکتی ہوں اگر آپ کے پاس اس ٹائپ کا ہے تو پھر تو آپ کو یہاں پر کوئی بھی اور چیز فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اس طرح سے یہ ہک کا کام آپ نہیں سے لے سکتے تو پھر آپ نے اس طریقے سے کوئی بھی بٹن ہو گیا یا کوئی بھی اس طریقے کی چیز جس سے پکڑ کر آپ اس کو اوپن کر سکیں وہ آپ نے لے لینی ہے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو بوٹل کا ڈکن تو ہر گھر میں ایزی لی ہوتا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اس کو کسی بھی کلر کی مدد سے جو ہے وہ کور کر لیں بلکل بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ بوٹل کا جو کیپ ہے وہ استعمال کر رہی ہیں اس کے بعد میں یہاں پر گلوگن کا استعمال کرتے ہوئے اس کو اس کے اوپر اچھے طریقے سے فکس کر دوں گی اور یہ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے فکس بھی ہو گیا اور یہ لگا ہوا بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اب میں آپ کو اس کو کھول کر دکھاتے ہوں بلکل یہ ایک دم زبردست لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں بلکل نا ایک منی دراز کا کام ہی یہ ہمیں دے گا تو اس کو آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے وہ بھی آگے چل کر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کے اوپر ہم ڈبل ٹے پر جسٹ کر لیں گے دو حصوں پر لگاؤں گی تاکہ یہ پراپر طریقے سے فکس ہو سکے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو کچن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے چیزوں کو اپنی نیڈ کے اکورڈنگ ہی استعمال کرنا ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے بیڈروم میں مختلف چیزوں کو رکھنے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں کہاں پر اس کو استعمال کرتی ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ڈریسنگ ٹیبل کے اندر والی حصے پر میں نے اس کو اس طرقے سے فکس کر لیا اکثر کیا ہوتا ہے کہ کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سے آگے پیچھے ہو جاتی ہیں سپیشلی چابیاں وغیرہ تو وہ میں اس طرقے سے اس کے اندر رکھ دوں گی اور یہ دیکھیں نیچے کا پورشن بھی استعمال میں آ رہا ہے اور اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ چابیاں وغیرہ نہیں بھی محفوظ کرنا چاہتی تو پنز وغیرہ ہوتی ہے جو اکثر گھم ہو جاتی ہیں تو وہ بھی آپ اس طریقے سے اس کے اندر رکھ سکتی ہیں تو آئی ہوپس ہو کہ یہ آئیڈیا بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا اب ہم چلتے ہیں جی اپنی نیکس ٹیپ کی طرف اس کے لیے ہمیں یہاں پر چاہیے ایک فائیف لیٹر والا باٹل کا کین ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں جن کو ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ اس کا ایک بہت زبردہ استعمال شیئر کروں گی آپ نے ہاپ سے تھوڑا سا اوپر رکھ کر اس کی کٹنگ کر لینی ہے اب یہاں پر دیکھیں سیون پوائنٹس پر میں اس کو کٹ کروں گی کینچی کی مدد سے فٹا فٹ سے میں اس کو کٹ کر لوں گی تھوڑا سا جو آپ کا پوائنٹ ہے نا جہاں سے آپ نے کٹ کرنا ہے وہاں سے تھوڑا سا اوپر ہی کٹ کریے گا تاکہ بعد میں ہم اس کی نیڈ فینشنگ دے سکیں سم ٹائم کارتے ہوئے بھی نا کینچی آگے پچھے سلپ ہونے کی وجہ سے ہماری کٹنگ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو آپ نے اس طریقے سے کینچی کی مدد سے اس پورے کو اوپر سے یہاں سے سیپرٹ کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں جی اس طریقے سے یہ ہمارے پاس کٹنگ اس کی ہو گئی ہے اب میں اس کی نیڈ فینشنگ کر لوں گی تھوڑی سی کینچی کی مدد سے کیونکہ آگے پیچھے تھوڑی سی میرے سے کٹنگ ہوئی تھی اگر آپ پرپر طریقے سے پہلے ہی کٹ کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہے لیکن میرے سے اکثر نہیں ہوتی تو اس کے بعد میں نے کپڑے کے مدد سے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ اندر سے ڈرائے کر لیا ہے کیونکہ پانی والی باڈل تھی تو خوشک کرنا ضروری تھا اب ہم اس کو کریں گے کور میں آپ کو یہی مشوہ دوں گی کہ آپ کوئی بھی کپڑا پرنٹیڈ کپڑا جو آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ اس کا استعمال کریں لیکن اگر آپ اس کو کہیں پر بھی کپڑ کے اندر یا پھر کچن میں بھی دراز وغیرہ کے اندر استعمال کرنا چاہتے تو پھر آپ کوئی بھی پیپر وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب جتنی اس کی باہر کی لیند ہے اس کو آپ نے ڈبل کر لینا ہے تو پھر یہ اندر اور باہر دونوں طرف سے ہم اس کو کپڑے کی مدد سے کور کر لیں گے کراف گلو جو ہوتی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے میں فٹا فٹ سے اس کو اس کے اوپر فکس کر دوں گی یہ جو اس کی ڈیزائننگ تھی نا اس کو بھی میں دبا کر پرومیننٹ کر لوں گی اس سے بھی بہت اچھی لوکس کی آئے گی تو اسی طرح سے ساتھ ساتھ آپ نے گلو لگاتے جانا ہے اور کپڑے کو اس کے مدد سے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے فکس کرتے جانا ہے تو آئی ہوپس ہو کہ یہ آئیڈیا بھی آپ کو ضرور اچھا لگاؤ گا صرف میں نے آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کیے ہیں آپ چیزوں کو کہاں پر اور کس طریقے سے استعمال کرتی ہیں آپ ان کو اپنے حساب سے جہاں آپ کو ضرورت محسوس ہو ان آرگنائزر کو وہاں پر اپنی چیزوں کو رکھنے میں آرگنائز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کو کور کر کے اور اسی طریقے سے ہم میں ہلکا سا اندر کی طرف بھی گلو لگا لوں گی تاکہ جب میں اس کے اندر چیزیں وغیرہ رکھو تو یہ کپڑا اپنی جگہ پر فکس ہو آگے پیچھے نہ ہو تو اس کے لئے بھی اندر کی سائیڈ پر ہلکی سی گلو لگا کر ہاتھوں کے مدلسے اس کو بہت ہی زبردست طریقے سے میں یہاں پر ارجسٹ کر دوں گی اور یہ ہمارا ایک بہت ہی خوبصورت سا آرگنائزر بن کے ریڈی ہو گیا ہے ویڈیو کو آپ نے لازمی آن تک دیکھنا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ میں اس کو کس پرپس کے لئے استعمال کر رہی ہوں اب مزید اس کو خوبصورت بنانے کے لئے آپ اپنی چوائس کے کورڈنگ اس کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں کوئی بھی کپڑا شپڑا لگانا ہے کوئی بھی اس کے اوپر بٹنز بکڑا لگانے ہے جیسے بھی آپ کو اچھا لگے آپ کر سکتے ہیں مجھے تو یہ کمبینیشن اچھا لگ رہا تھا میں نے اپنے حساب سے اور اپنی چوائس سے اس کو ڈیکور کر دیا ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ میرے پاس یہاں پہ شرس ہے بچوں کی کئی دفعہ ہم سیپریڈ شرس لے آتے ہیں بچوں کی کہ اگر کہیں ضرورت ہو تو ہم پہن سکتے ہیں جب ہمیں چاہیے ہونا تو ہمیں ملنے رہی ہوتی کپڑوں میں آگے پچھے رکھ ہو جاتی ہے تو میں اسی طریقے سے اورگنائزر بنا کرنا ان کو اورگنائز کر لوں گی سمپلی بھی آپ نے تہہ لگانا ہی ہے تو بازو کو اندر کی طرف فول کر کے اس طرح رول رول کر کے جب بھی آپ نے واش کرنیے شرس تو اسی طریقے سے آپ نے ان کی تہہ لگا لینے ہیں جو سیپریڈ شرس ہیں اس کے بعد ایک دم سے پکڑ کر آپ نے اس کو فول کرنا ہے اور پکڑیں اور یہ دیکھیں جی اس کے اندر اس کو کر دیں گے ارجسٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ سے چھے شرس جو ہے نا وہ ایزیلی اس کے اندر ارجسٹ ہو گیا اب اس سینٹر میں بھی آپ ایک مزید شرس کے اندر ارجسٹ کر سکتے ہیں ایزیلی نکالیں بلکل بکھریں گے نہیں یہ رکھنا بھی بہت آسان ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں میں نے تو یہاں پر اس کو جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ اس کو اپنے کچن میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو آئی ہوپسو کو یہ آئیڈیا بھی آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اب ہم چاہتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ کی طرف اکثر پینٹ پالی اس طریقے کی بکٹس گھر میں آتی رہتی ہیں یہ بہت مضبوط قسم کی بنی ہوتی ہے ویسے تو ہم لوگ ایسے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے بات کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر میں مجود ہوتی ہیں جن کو ہم خوبصورتی سے اگر آگنائز کریں یا ان کو ڈیکور کریں تو رکھی ہوئی بھی خوبصورت لگیں گی اور ہمیں استعمال کرنے میں بھی مزائے گا تو میں نے بلو پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس کا نیچے کا جو پورچن ہے نا اس کو کور کر لیا اور اوپر میں میں نے وائٹ اسی طریقے سے رہنے دیا ہے تاکہ کمبینیشن بھی بن جائے اور یہ لگا ہوا بھی کلر کیا ہوا بھی اچھا لگے تو اب مزید کیونکہ وائٹ اور بلو کا کمبینیشن تھا تو میرے پاس وائٹ کلر کا پینٹ موجود تھا میں وائٹ کلر کے پینٹ سے ہلکے سے اس کے اوپر ڈورٹس بنا دوں گی تاکہ تھوڑی سی اس کی مزید لک نکل کر آجائے تو آپ دیکھیں تھوڑا سا کرنے سے یہ کتنا خوبصورت ہو گیا اگر آپ پینٹ نہیں بھی کرنا چاہتے تو اس کے جو اوپر کا کور ہوتا ہے وہ بھی ایزیلی ریموو ہو جاتا ہے آپ اس کو ریموو کر کے اس کو اوپر کوئی نہ کوئی چیز لگا لیں تو اس طرح سے بھی آپ کی بکٹ جو ہے وہ خوبصورت سی بن کے ریڈی ہو جائے گی اگر سے کیا ہوتے کہ کاؤنٹر ٹاپ میں کچن کے اوپر باسکیٹ بڑے والی رکھی ہوئی اچھی نہیں لگتی تو میں کیا کروں گی اس کو اپنے سنگ کے پاس ہی اس طرح سے میں نے اس کو رکھ لینا ہے اور شاپر لگا دوں گی ڈیلی رات کو شاپر ہٹاؤں گی اس کے اندر سے اور یہ دیکھیں رکھی ہوئی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور اس طرح سے ہم اس کو استعمال میں بھی لے کر آ سکتے ہیں تو آئی ہوپس ہو کہ آج کی ویڈیو ضرور آپ کے لیے ہیلپ ہو رہی ہوگی ویڈیو کہیں سے بھی اچھی لگیا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رکھے گا دعوی میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ